ہلو دوستوں امید کرتے ہیں آپ لوگ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے اور ایک نئے ویڈیو میں میں آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں ایک ایسا ٹاپک جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور میں بھی کافی اس ٹاپک کے بارے میں سرچ کرتا تھا جب مجھے دوہی آنا تھا تو یہ ایک ٹاپک بہت سمپل سا ٹاپک ہے کہ کیا وزٹ ویزا پہ آپ جاپ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تھوڑی سی کہانی آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ وزٹ ویزا پہ آپ جاپ تو ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن آپ جاپ کر نہیں سکتے کیونکہ وزٹ ویزا جب پہ آپ کی جاپ لگ جاتی ہے تو آپ کو امپلائر جو ہوتا ہے جو آپ نے جس نے جاپ دیا جو کمپنی ہے جو اگرائزیشن ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ایمپلائیمنٹ ویزا لگواتی ہے تو آپ کا وزٹ ویزا ختم ہو جاتا ہے اور ایمپلائیمنٹ ویزا وہاں پہ آ جاتا ہے جتنا بھی جو بھی خرچہ ہوتا ہے اپلائیمنٹ ویزا کا آپ کی کمپنی جو ہے وہ بیہر کرتی ہے تو آپ کو اگرام فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جو بھی خرچہ ہوتا ہے چاہے آپ کا میڈیکل کا ہو چاہے ایمریٹس آئی ڈی کا ہو وہ سارا جو ہے وہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ بیہر کرتی ہے ام شور کی تھوڑی سی آپ کو بات اجمعائی ہو اور میں نے شاید اپنی طرف سے پوری کوشش کی آپ کو سمجھانے کی تو میں اپنا ایک جیمپل آپ کو دوں تو میں ایک مہینے کی ویزیٹ ویزا پہ آیا تھا اور اس کے ایک ہفتے بعد میری جوب لگ گئی تھی تو کمپنی نے خود ہی اپنی طرف سے ایمپلائیمنٹ ویزا لگوایا وہاں پہ اور دھیرے دھیرے چل کے پھر آپ کا میٹیکل ہوا پھر ایمریٹس آئی ڈی آئی اور ویڈن ٹو منس کے اندر جو ہے وہ کمپنی کو جو ہے آپ کو ایمپلائیمنٹ ویزا پروائیڈ کرنا ہوتا ہے